ایلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو یہ میرے پاس انفنیک سمارٹ سیون ہے اور آج اس کا ہم ایف آر پی لوگ ان لوگ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لیمگیج سیلک کر کے اس کو نیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کنٹری کو سیلک کر لیں اس کے بعد آپ نے سیم کارٹ نہیں ہے تو سکپ کریں گے اور یہاں سے ہم وای فی کو کنیک کریں گے تب یہ آگے نیکسٹ ہوگا تو اگر آپ کے پاس وای فی نہیں ہے تو آپ ہار سپورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری صرف کسی فون میں ہار سپورٹ کو آن کر لیں اور اسے وای فی کنیک کر لیں اور یہاں سے کنیک کرنے کے بعد یہ خود بہت آگے نیکسٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چیک لگا دینا ہے اور یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد فرینڈز یہاں سے آپ سے یہ جو پیٹرن لوگ ہے ریسٹ سے پہلے لگا ہوا تھا وہ مانگے گا یا پاسوارڈ لوگ تو وہ بھی نہیں پاتا یہاں پہ use my google اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ سے جی میل آئی ڈی مانگی گا جو ریسیٹ سے پہلے فون میں لگی تھی تو وہ بھی نہیں معلوم اس لئے ہم اس کو بائی پاس کریں گے تو یہاں سے آپ نے بیک آ جانا ہے واپسی وائی فائی والے آپشن میں آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے گول سر ڈبا سب نظر آر ایس پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے نی آر بائی پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے اس کو turn on کر دینا ہے on کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے needs helps and sharing پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اوپر آپ نے three dots پہ کلک کرنا ہے top پہ three dots بنے آرہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ share article پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے نا message جو آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کریں اس کو open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے new message پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کچھ پی exit is number ڈال دیں کچھ پی آپ اپنے ذہن سے کچھ بھی نمبر ڈال دی جیسے میں یہ فائف فائف ڈال رہا ہوں اور یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں کیونکہ سم کارٹ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو میسیج جائے گا بھی نہیں اور یہاں پہ آپ نے یہ والا جو یو آرل ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ ریموو کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا یو آرل میسیج بنائیں گے ڈبلیو ڈبلیو ترین دفعہ لکھیں گے تین دفعہ ڈبلیو ڈبلیو اس کے بعد ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم میں نے سکرین کے اوپر بھی دیا ہے آپ اس طرح سے یہاں پہ میسیج ٹائپ کر کے اس کو یہاں پہ سینڈ کر دیں سینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ یو آرل بن گیا ہمارا یوٹیوب کا تو اس کو ہم اوپن کر دیں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سوری میں بیک چلا گیا میں دوبارہ سے اس کو اوپن کر دیتا ہوں تو یہ یوٹیوب اوپن ہو گیا یہاں پہ اوپر جہاں آئی ڈی بنی واتی یوٹیوب یہاں پہ کلک کریں گے اور سیٹنگ پہ کلک کر کے نیچے لاسٹ میں اباؤٹ پہ کلک کریں گے اور اوپر تیسر نمبر پہ یوٹیوب ترمو سرفیس پہ کلک کر دیں گے یہاں سے اس کو ایکسیپٹ ان کنٹینو کر کے نو تینکس کر دیں گے اب ہم آگے گوگل کروم کے براوزر میں تو یہاں پہ میں آپ کو ویب سیٹ بتا رہا ہوں میکس روم میں نے سکرین کے اوپر بھی دیا ہوا ہے آپ نے یہی لکھنا میکس روم ایم اے ایکس آر او ایم ایس ہم یہ لکھنا ہے تو یہاں گوگل اکاؤنٹ بائی پاس یہ ویڈا آپ نے میکس روم کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ساری فائلیں مل جائیں گی لیکن اس فون میں جو ہے وہ کوئی بھی ایپ جو ہے وہ انسٹال نہیں ہوگی انڈرویڈ بارہ ہیں تو یہاں سے ہم سیٹنگ میں چلے جاتے فون سیٹنگ میں تو یہاں پہ کچھ ایڈ وغیرہ آئیں گے یہاں پہ آپ نے ایڈ کو کلوز کر دینا ہے اور دوبارہ سے میں اس کو جو ہے نا فون سیٹنگ میں لے جاتا ہوں موبائل کے تو یہاں ہم فون سیٹنگ میں آگے ہیں یہاں آپ کو سب سے بینے میں موڈل چیک کروا دیتا ہوں کہ انفینکس کا یہ کون سا موڈل ہے تو یہاں دیکھیں انفینکس سمارٹ سیون ہے انڈرویڈ بارہ اور ایک سپندرہ سو ایک سو پینسٹس پندرہ ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سی بڑھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ برائیڈنس کام اس کی وقت صحیح نظر نہیں آرہا اور واپس ہی آجیں گے بیک سیٹنگ میں تو اب یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ ایپس کو اپن کرنا ہے لیکن اس انڈرویڈ بارہ میں جو بھی یہ ڈیوائس ہے اس میں یہ پرابلم ہے کہ اس کے ایپس بغیرہ بھی نہیں اوپن ہوتے یہاں پہ ہم انڈرویڈ سیٹ اپ کو ڈیسیبل کر دیتے تھے اور گوگل گوگل پلی سرویس کو لیکن وہ اوپن ہی نہیں ہو رہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم والی بات ہے اس کی انڈرویڈ تھوڑی سی جو ہے نا سا ہارڈ ہے اس کو بائی پاس کرنا تو تھوڑا سا اس کو ہم بیک کریں گے نیچے آئیں گے سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ یہ ڈیجیٹل ویب لنگ جو ہے اس پہ ویل بنگ جو ہے اس پہ کلک کر کے نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ سیٹ اپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کر کر کے اس کو اونکرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اوپر سرچ کرنا ہوگا ایکٹیوٹی لانچر تو یہاں پہ میں نیسکرین پہ دی ہو ہے آپ نے یہی جو ہے نا سرچ کرنا اور یہ ایکٹیویٹی لانچر ٹاپ پر آ گیا ہے پھر بھی میں پورا کمپلیٹ سرچ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اس کو آپ نے انسٹال کرنے نا ایکٹیویٹی لانچر کو چھوٹی سی اپلیکیشن ہے ایک سیکیٹ کے اندر ہی جو ہے نا انسٹال ہو جائے گی اور انسٹال ہونے کے بعد اس کو جسی اوپن کریں گے تو یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ ہم اوکی کریں گے اب یہ جو اپس بغیرہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہ اوپن ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ تک پورا ہونے دینا ہے اس کو اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ہم اوپن کر لیں گے اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے نیچے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا تھوڑا سے نیچے اور یہاں پہ انڈرویڈ سیٹ اپ اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سب کے سامنے آپ کو لوگ اور سیٹنگ آ رہا ہوں گے یہ ایک بیچ میں آنگی یہاں پہ دیکھو کوئی لوگ یا کوئی سیٹنگ نہیں ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے بعد simular لگا ہوا ہے تو یہاں کے م Perry statements نہیں ہے تو یہاں پہ یہ رہ جائے Ugh別 کا پہ ہمیں سیم کارٹ کو لگانا ضروری ہے اگر آپ کےоны تم کارڈ لگوا تو یہ آپشن نہیں آگا آگے نیکس چلا جائے گا لیکن میں پاس سم کارڈ نہیں ہے تو میں جیسی سم کارڈ لگاؤں گا یہ آگے نیکس چلا جائے گا یہ دیکھیں کنیکٹنگ ہو گیا موبائل نیٹورک پہ اور اب یہ نیکسٹ ہم کو لے جائے گا آگے سم کارڈ لگانے کے بعد فرینڈز ہمارا نیکسٹ آ گیا تو ہم پہ ہم دوبارہ سی نیکسٹ کریں گے پھر سے ہم یہاں پہ نیکسٹ کریں گے پھر سے ہم یہاں پہ نیکسٹ کریں گے پھر سے یہاں پہ نیکسٹ کریں گے یہاں پہ کیبل ڈیزنٹ فٹ پہ کلک کر دیں گے اب کوئی اور اپشن نہیں بچا تو پھر سے نیکسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ پھر تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے جو ہے نا وہ پاسورڈ مانگے گا وہی جو پہلے آتا تھا تو یہاں پہ یوز میں گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے لیکن فرینڈز سے یہاں پہ ابھی ہم سے جو نا یہ جی میل آئی ڈی نہیں مانگے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور آپشن آئے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے جو نا یہاں پہ پھر سے اس کو جو ہے نا نیکسٹ کرنا ہے اور پھر سے آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں انفنکس ایکس تین سو چھے آ گیا تو ویریفائی اور ڈیوائس کا آ رہا ہے بھی پہلے یہاں پہ ہم سے جی میل آئی ڈی مانگ رہا تھا تو ابھی آپ نے کوئی اور فون لے لینا ہے آپ نے سیمسنگ اور آئی فون نہیں اس کرنا کیونکہ وہ میں نے نہیں کیا لیکن انفنکس ٹیکنو آپ نے لینا ہے یا کوئی اور انڈرویڈ فون لے لیں نائن ٹین ایلیون یا تھارٹین کوئی بھی انڈرویڈ کر لے لیں اور یا پلے سٹور آپ کی پلے سٹور میں آئی ڈی ہونی چاہیے کیوں یہ دیکھیں تو پلے سٹور میں میری آئی ڈی لگی ہوئی ہے اس فون میں اگر آئی ڈی نہیں ہے تو آپ آئی ڈی نیو بنا لے اور اس کے بعد ہم نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل میں اوپر آئی ڈی میری آ رہی ہے سائن ان ہو چکی تو یہاں پہ آپ نے سیٹ اپ پہ کلک کرنا ہے سیٹ اپ مائی ڈیوائز یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے سیٹ اپ مائی ڈیوائز ٹاپ پہ آگئے تو اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے گیٹنگ سٹارٹنگ لکھا آ رہا ہے اس کو یہاں سے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اب یہ فون جو ہے یہ سرچنگ کرے گا ڈیوائز میں کنیکٹنگ کرے گا اور یہ دیکھیں دونوں فون میں ایک ہی جو ہے نا وہ نمبر آ گئے ہیں یہ دیکھیں جو نمبر وہاں یہاں بھی ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو کوپی کریں گے تو جو جی میل آئی ڈیو وہ اس میں ہماری کوپی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کوپی یور اکاؤنٹ کوپی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں کوپی ہو رہا ہے دوسرے فون میں تو ابھی آپ نے جو نا یہاں پہ اس کو ویریفائے کرنا ہے کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے اس کا پاسوارڈ آپ کو دینا پڑے گا تو اپنے اپنی جی میل آئی ڈی کا جو ہے وہ پاسوارڈ دینا جو ہم اس میں کوپی کر رہے ہیں تو میں اپنا پاسوارڈ ڈال دیتا ہوں آپ نے اپنا پاسوارڈ ڈال کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ کوپی ہو رہا ہے اکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ نے ذرا بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے موبائل کو جو ہے نا یہاں سے ہٹانا ہے ابھی جو ہے نا ڈیوائس کنیکٹنگ ہو رہا ہے دوسری ڈیوائس سے تو اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر کوپی ہو چکا ہے لیکن اکاؤنٹ ابھی بھی آپ نے یہاں سے اس کو جو ہے نا وہ سکپ نہیں کرنا یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا انفینک سمارٹ سیون کے ساتھ ہو اور یہاں پہ ابھی یہ گیٹنگ ریڈی تو کوپی ہو رہا ہے ابھی بھی اکاؤنٹ اس میں کوپی ہو رہا ہے تو یہاں پہ جیسی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے کو یہاں سے ہونے دیتے ہیں تو یہ کمپلیٹ جیسی دیکھوں ہوگے اب یہاں پہ ہم اس کو ڈانڈ کوپی پہ کلک کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ڈانڈ کوپی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فیل ہو گیا ختم ہو گیا ہمارا کام پھول ہو گیا کیونکہ ہماری جی میل آئی ڈیو وہ اس میں آ چکی ہے اور یہاں سے ہم اس کو جو ہے نا وہ نیکس کر دیتے ہیں نیکس کرنے کے بعد یہاں پہ getting account information آئے گا تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے time لے سکتا ہے wait کر لینا آپ نے یہاں پہ ذرا بھی آپ نے mobile کو skip نہیں کرنا اور نہ ہی wait کرنا یہاں سے دوبارہ آپ نے more پہ کلک کرنا ہے accept کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ skip پہ کلک کر دیں skip anyway پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے تھوڑا سا wait کر لیتا اور یہاں سے more پہ کلک کر کے یہاں پہ skip کر لیتے ہیں دوبارہ سے skip پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم نو تینکس پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پہ getting your account ready لکھا ہوا getting your phone ready لکھا ہوا رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے اور اب یہ ہم کو واپسی بیک لے جائے گا یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پہ آپ نے تینشن نہیں لینی ہے موبائل ہمارا بائی پاس ہو چکا ہے تو یہاں پہ انگلیش آر اٹومیٹکلی ہے نیکس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اپنے وائی فائی کو آپ نے disconnect کرنا ہے یعنی وائی فائی کو forget کر دیا اور میں یہاں سے ایک دو step back آ جاؤں گا پھر دوبارہ سے میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں اور پھر سے میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو جو وائی فائی ہے دوبارہ password لگا دیتا ہوں تو تب یہ آگے نیکس جائے گا وائی فائی کو اپنے لازمی forget کرنا ہوگا تو وائی فائی میں اپنا connect کر دیتا ہوں اور یہ خود بہت automatically next step پہ چلا گیا ہے اور یہاں سے پھر نیکس کر دیتے ہیں اور چیک لگا کے اس کو نیکس کر دیتے ہیں تو پہلے یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم سے lock مانگ رہا تھا جو password تھا وہ مانگ رہا تھا لیکن ابھی یہاں پہ ہماری ID شو کر رہے گا کیونکہ ہم نے اس میں ID ڈال دی ہے تو یہ دیکھیں کہ اوپر account added لکھاوا رہے نیچے ہماری gmail ID آ رہی ہے یہاں پہ آپ کے اپنی gmail ID شو کر رہے گا اسی کو نیکس کر دیتے ہیں نیکس کرنے کے بعد دوبارہ سے یہ dont copy پہ کلک کر کے اس کو نیکس کر دیتے ہیں پھر سے account added لکھاوا آ گیا اور یہاں پہ getting account information اور google service پہ نیچے accept کر کے اس کو یہاں پہ آپ نے skip اور نیکس کرنا ہے پھر سے no thanks کر دیتے ہیں اور پھر سے یہاں پہ اسکرپ کا option آ جائے گا اس کو ہم skip کر دیتے ہیں ssaکی کر دیتے ہیں دوبارے سے اسکرپ پی کلک کر دیتے ہیں پھر سے اسکرپ پی کلک کرتے ہیں اور یہاں سے پھر سے سکپ پہ کلک کر کے ابھی گیٹنگ یور فون ریڈی آ گیا اور یہاں پہ تیر کے نشان پہ کلک کر دیں گے تو فرنس فون جو ہے وہ فائنل ہمارا بائی پاس ہو گیا ہے اور آپ نے ویڈیو کو جو ہے نا وہ پورا دیکھا ہے اور ابھی آپ نے چینل کو لازمی سسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موبائل جو ہے وہ آپ کے سامنے بائی پاس ہو چکا ہے ویڈا اور کمپیوٹر